اللہ 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 نے جواب میں کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہم محبت میں ایسا کر رہے ہم محبت میں ایسا کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو بات کرو تو سچ بولا کرو بات کرو تو اب ہمارے بازاروں میں سچ زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے کیوں بھائی زیادہ کیا ہے اب یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان سے پوچھو تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو اچھل کر چھلانگ مار کے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے چیخ کر کہے گا مجھے اللہ رسول سے کہا بڑی محبت ہے بھائی اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولو اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولو اپنے بازاروں سے جھوٹ ختم کرے جھوٹ ختم کرے ایک صحابی نیاز کے حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نہیں 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 ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا اگر صرف جھوٹ ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے ہمارا معاشرہ کتنا سبر جائے کتنا پاکیزہ ہو جائے کتنی برائیاں ختم ہو جائے اگر صرف جھوٹ نکل جائے ہمارے بازاروں سے کچہریوں سے ہمارے تھانوں سے ہمارے دفتروں سے جھوٹ نکل جائے بازاروں کو سجاؤ بازاروں کو سجاؤ کس سے سچ سے گوبر پہ گوبر پہ چاندی کے ورق لگانے سے گوبر سج جائے گا سارے بازار میں جھوٹ براوائے جھنڈیاں لگا دی سارے بازار میں جھوٹ دفتر میں جھوٹ براوائے اور سارے دفتر میں لائٹنگ کر دی اس دفتر سے جھوٹ ختم کرو بھائی اس بازار سے وعدہ خلافی ختم کرو بھائی اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو وعدہ کرو تو پورا وعدہ خلافی نہ کرنا وعدہ خلافی نہ کرنا ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے ہفتے کو پیمنٹ دینی ہے تو ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے ہفتے کا مطلب اگلہ ہفتہ نہیں ہے شام کا مطلب شام ہے کل کا مطلب کل ہے توبہ کتنا جھوٹ کتنی وعدہ خلافی اب یہ جتنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں یہ کیا کہیں گے ہمیں حضور سے محبت ہے بھئی حضور سے محبت ہے تو کیا کرو وعدہ خلافی نہ کرنا تیسری بات فرمائی اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو کیا کرنا پڑوسی کو دکھ نہ دینا اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا اپنا گھر دھویا اور پانی چار گھروں کے سامنے کھڑا کر دیا رات کے ایک بجے گھر واپس آیا اب گاڑی کا ہارن بجا رہا ہے موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا ہے گھر والے تو اٹھے نہیں مالا اٹھ کے بیٹھ گیا یہ دکھ دے رہا ہے یہ دکھ دے رہا ہے آپ قرآن کی تلاوت اتنی زور سے نہیں کر سکتے کہ کسی کے گھر میں آواز جائے قرآن قرآن اتنی زور سے نہیں پڑھ سکتے کہ کسی کے گھر میں آواز جائے کوئی سو رہا ہے کوئی آرام کر رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی چے جائے کہ یہ شور شرابہ یہ حلہ گلہ میرے بھائیوں یہ اتنے سارے ساتھی بیٹھے ہیں اس حدیث کو سنیں اس کو یاد کریں ایک ایکو جا کے سناؤ ایک ایکو جا کے سناؤ ہمارا معاشرہ سبر جائے گا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن محبت کا تقاضہ اطاعت ہے محبت کا تقاضہ اتباع ہے محبت کا مطالبہ نبی کی نقل اگر نبی سے محبت ہے نبی کی نقل بناو نبی کی نقل اتارو شکل میں صورت میں لباس میں غمی میں خوشی میں جو نبی کو پسند آپ کو پسند جو نبی کو نہ پسند آپ کو نہ پسند یہ ہے نبی کی محبت یہ ہے نبی سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے اپنے چہرے جسم پر ملتے آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو جھوٹ نہ بولنا وعدہ کرو